پنجاب کے پی کے الیکشن التوا کے اس میں سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا آٹھ اکتوبر کو انتخابات کرانے کا فیصلہ کل ادھم قرار دے دیا پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات کرانے کا حکم بھی دے دیا گیا فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن نے آٹھ اکتوبر کی تاریخ دے کر دار اختیار سے تجاوز کیا سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف اپیلیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 10 اپریل ہوگی 17 اپریل کو الیکشن ٹریبینل اپیلوں پر فیصلہ کرے گا پنجاب میں امیدواروں کی حتمی فیرست 18 اپریل کو شائع کی جائیں انتخابی نشانات 20 اپریل تک لوٹ کیے جائیں فیصلے میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے کا فنڈ جاری کرے الیکشن کمیشن 11 اپریل کو سپریم کورٹ میں فنڈ مہیا کرنے کے ریپورٹ جمع کرائے حکومت نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو عہدے سے ہٹا دیا چیف جسٹس نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو فوری عہدہ نہ چھوڑنے کی ہدایت کر دی چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو فوری ریلیس سے روک دیا گجشتہ روز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آزکوٹ نوٹس کیس کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دینے کے ریجسٹرار سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے انہیں عہدے سے برطرف کرنے کا مطالبہ کیا تھا انصداد دہشتگردی عدالت لاہور نے تین مقدمات میں عمران خان کی تیرہ اپریل تقبوری زمانت منظور کر لی عدالت نے آج تین مختل مقدمات میں عمران خان کی حاضری سے استثنہ کی درخواست مصرد کی مجھے دوبارہ اقتدار میں نالانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے عمران خان کا انکشاف ٹائم میگزین کو انٹریو میں چیرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ الیکشن کے بعد نئے سماجی معاہدے کی ضرورت ہے پاکستان میں سیاسی استحقام انتخابات کے ذریعہ آئے گا کیا حکمرانوں کے پاس ملک کو بہرانوں سے نکالنے کا کوئی منصوبہ ہے عمران خان نے کہا کہ جن لوگوں نے مجھے مارنی کی کوشش کی وہ اب بھی اقتدار میں بیٹھے ہیں اور وہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ اگر میں واپس آیا تو ان کا احتساب کیا جائے گا وہ پریشان ہے کہ مجھے کیسے باہر رکھا جائے کیونکہ لوگ مجھے واپس لانا چاہتے ہیں حالات اس طرف گئے تو آئین میں امرجنسی کا آرٹیکل موجود ہے رانہ سناولہ کا بڑا بیان سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سگفت کو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ آئین میں امرجنسی کا آرٹیکل موجود ہے وہ آرٹیکل کہیں گیا نہیں بلاول نے امرجنسی یا مارشل لوگ کے امکان کی بات کی ہے اس کا ایک جواز ہے جب ہر اہم کیس وہی تین جج سنیں گے تو پھر جواز پیدا ہو جاتا ہے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ہر کیس میں یہی تین ججز کیوں ہر طرف سے فل بینچ کا مطالبہ ہے تو اسے مان لینے میں کیا حرج ہے جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف شکایات پر جسٹس قاضی فائز عیسہ اور سردار تارک مسعود نے جوڈیشل کانسل کو خط لکھ دیا دونوں ججز نے خط میں کہا کہ جسٹس مظاہر علی نکوی کے خلاف پاکستان بار سمیت متعدد شکایات آ چکی ہیں انتظار میں ہیں چیف جسٹس قب جوڈیشل کانسل کا اجلاس طلب کرتے ہیں خط کے مطابق جائزہ لینا ہوگا کہ جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف شکایات میں ٹھوس مواد ہے یا نہیں ریفرنس میں جان نہ ہوئی تو معزیز جج کو بری کیا جائے گا معزیز جج بری نہ ہوئے تو آئین کے مطابق ریپورٹ بھیجوائی جائے گی بلوچستان بار کانسل نے بھی جسٹس مظاہر علی نکوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر کر دیا سٹیٹ بینک اور پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا مارکٹ توقعات کے مطابق شرح سود میں مزید دو سے تین فیصد اضافے کا امکان ہے سٹیٹ بینک کا موجودہ پالیسی ریٹ بیس فیصد ہے اس سے قبل نور اکنی کمیٹی نے اپنے آخری اجلاس میں شرح سود کو تین فیصد بڑھایا تھا امریکہ کے سابق صدر ڈانر ٹرم کے خلاف فرد جرم آج آئید ہونے کا امکان سابق امریکی صدر فلوریڈا سے نیو یورک پہنچ گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیو یورک میر نے ہنگامہ رائی کرنے والوں کو خبردار کر دیا میر نیو یورک کا کہنا ہے کہ ٹرم کے خلاف کاروائی کے دوران پور تشدد احتجاج پر گرفتار کیا جائے گا امریکی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی بھی موجودہ یا سابق صدر کو مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستانی نجات برطانوی باکسر آمر خان پر ممنوع عدویات استعمال کرنے پر دو سال کی پابندی آئید کر دی گئی برطانوی میڈیا کے مطابق آمر خان پر پابندی دوپنگ کبانین کی خلاف ورزی پر لگائے گئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق دو ہزار بائس میں کیل بروک کے ساتھ فائٹ کے بعد آمر خان کا ٹیسٹ کیا گیا آمر خان نے ممنوع عدویات کا استعمال کیا میچ میں شکست کے بعد آمر خان نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور امریکہ برطانیہ اور کینیڈا کے بعد آسٹریلیا نے بھی سیکیورٹی خطشات پر چین کی ویڈیو شیرنگ ایپ ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ کر لیا آسٹریلوی اخبار کے مطابق وزیراعظم نے محکمہ داخلہ کے جائزے کی تکمیل کے بعد ٹک ٹاک کے استعمال پر حکومتی سطح پر پابندی آئید کرنے پر اتفاق کر لیا آسٹریلیا سرکاری ڈیوائسز میں ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی کا اعلان رمہ ہفتے کرے گا جبکہ چین نے ان پابندیوں کو غیر منصفانہ قرار دیا ہے